ضروری بات ذرا ٹھہرو کہ تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے ادھر آؤ کہ رستے میں کھڑے ہونا ہمیں اچھا نہیں لگتا یہاں آؤ کہ باتیں تو ہم ہمیشہ تسلی سے ہی کرتے ہیں ہمیں اس طرح مت دیکھو نہیں تو ہم سے تمہارے سامنے بولا نہیں جائے گا ہاں تو بات پس اتنی ہے چلو چھوڑو کبھی موقع ملا تو پھر بتائیں گے لیکن مجھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے موقع ملا ہے آپ سے بات کرنے کا تو یہ موقع میں آپ بالکل حاصل سے گوانا نہیں چاہتی ہوں کیسے ہیں آپ ساب لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مجھ سمیت اپنے گاروں میں خوش و آباد رکھے اور آنے والے دن جو ہے پہلے والے دن کی نسبت اور زیادہ اچھے ہوں آپ کی زندگی میں بہت سی خوشگوار یادینے کے آئیں جو کہ ہمارے لیے ایک خزانہ ہو ان کو بعد میں یاد کرنے کے لیے اور سب کے لیے جو آنے والا سال کا ہر دن ہے بلکہ ہر لمحہ ہے آپ سب کو بہت دھیروں دھیروں خوشیاں دیں اور لے کے آئے اور دے بھی ماشاءاللہ تو یہاں پر آپ میرے ساتھ کریں گے جہاں پہ انعیم موم رہتی ہے انعیم موم اپنے علاقے کا وزٹ کروائیں گی سنو فالنگ ہوئی اور وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گی اور میں بھی آپ کے ساتھ باہر جا کے پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں تو آئیے پھر چلتے ہیں یہ سما وہی ہے یہ نظارے وہی ہیں جو کہ سمر میں تھے لیکن اس وقت سر سبز و شہداب درخت تھے جو ہمارا استقبال کرتے تھے ہوایں تھیں جو گنگناتی ہوئی ہمیں چھو کے گزر جاتی تھی اور بہت اچھا لگتا تھا لیکن ابھی ابھی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیٹر آن میں بھی ہمیں وہ تھنڈی ہوایں ہماری ہڈیوں کو جو ہیں وہ یک بخصہ کر رہی ہیں اور بڑا ہی سما ہے سہانہ خوبصورت ہے دیکھنے والا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں کہ جس پہ بیٹے اس کو پتا چلتا ہے اور جو دیکھ رہا ہوں اس کو اتنا نہیں پتا ہوتا یہ ہے کاسل ہیل جو کہ پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ سمر میرا پہلا وہ ویلوگ تھا میں آپ کے ساتھ آئی وٹن میں اس کا لنک دے دوں گی اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے تو اس کو دیکھ سکتا ہے تو گھرمیوں میں یہاں پہ یہ سما ایسا خوبصورت ہوتا ہے بہت گھرمی آپ فیل کرے اپنے گھر میں تو یہاں پہ چلے جائے تھنڈی ہوایں آپ چلیں گے اور ایسی چلیں گی کہ آپ کو اڑا کے بھی لے کے جا سکتی ہیں تو آج ہم وہاں پہ پھر دوبارہ سے آگے برپ باری دیکھنے کے لیے اور یہ میرے گھر سے صرف پائیو منٹ کی ڈرائیو پہ ہے اور برپ دیکھنے کا جو ہے فائدہ یا مقصد تو وہ یہ تھا کہ ہم پورے سٹی کا جو ہے یہ سوری ٹاؤن کا جو ہے ہم ویو کر سکتے تھے ہم اپنے چاروں طرف جو ہے وہ دیکھ سکتے تھے زمین کو ہم جو ہے اوپر کھڑے ہوئے ہم نظارہ کر سکتے تھے یہ خوبصورت مناظر جو ہے وہ گھر میں بیٹھے ہوئے نظر نہیں آ سکتے تھے اور آپ کے ساتھ کرنا تھا شیئر کہ دیکھئے انای امام کہاں پہ رہتی ہیں تو یہ خوبصورت نظارے خوبصورت لوگوں کے ساتھ دیکھیں میرے ساتھ ساتھ اور انجوائے کیجئے یہاں پہ بچے تو چلے کہ بابا کے ساتھ سلو مین بنانے کے لیے کھیلنے کے لیے لیکن میں یہاں پہ ہوں آپ کے لیے یہ ویڈیو بنانے کے لیے اور ویڈیو بناتے بناتے اچانک سے جو ہے میرا جو پاؤں فسلا تو شکر ہے اندر کی طرف ہی میں نیچے کی طرف نہیں گئی ہوں اندر ہی کی طرف جو ہے میرا پاؤں یعنی کہ تھوڑی سی بچت ہوگی اندر کی طرف ہی مسلپ ہوئی اور وہ میں آگے آپ کو یہ کاسل ہی لیا اور یہ دیکھیں کتنے پیارے پیارے بادل ایک دم سے مجھے مری یاد آگیا دوسری یاد آگئے پرانے اور جو ہم لوگوں نے ٹرپس میں انجوائے کیا ہوا تھا وہ ٹائم سارا یاد آگیا اور سب کچھ مناظر وہی تھے سب کچھ وہی تھا بس ان لوگوں کی کمی تھی آج وہ لوگ میرے ساتھ نہیں ہیں آج وہ لوگ میرے ساتھ ہیں جو اس ٹائم میرے ساتھ نہیں تھے میری بیٹیاں میرے ہزبنڈ میرے ساتھ تھے اور ہر ٹائم اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ سمال الحمدللہ بہت اچھے سے جو ہے وہ گزر رہا تھا یہ دیکھیں یہ ہے جی یہ بلیک آئیس ہوتی ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کیچڑ سا لیکن جب آپ اس کے اوپر سے جائیں گے اور پھس لیں گے پھر آپ کو پتا جلے گا یہ کتنا دینجرس ہوتا ہے یہ میرے بچے تھے جو کہ اپنے بابا کے ساتھ میری بیٹیاں دونوں کھیل رہے تھیں اور مجھے بھی بار بار بلا رہے تھے اور میں ایک چوتھی وہ اپنی گلافز جو ہے وہ گھر چھوڑ آئی اور یاد نہیں رہے اٹھانے اور میری فنگرز جو ہے یہ بناتے ہوئے یقین کیجئے گا سکپ نہ کیجئے گا یہ بناتے ہوئے جو میری حالت ہی ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میرے ہینڈز جو ہیں وہ فریز ہو گئے ہوئے اور ابھی ان کو کٹس لگیں گے اور بلاڈ ان کے اندر سے باہر آئے گا تو یہ بلکل ویسا ہی تھا سارا حال میں نے اور ایک گاڑی کی چابی بھی نہیں تھی میرے پاس ہوا بھی تھنڈی چال رہی تھی اور دیکھے پھر میرا کیا حال تھا میں نے جلدی سے ان کے بابا کو کہا کہ آئیں واپس مجھے گاڑی کی چابی دیں میں تو گاڑی میں بیٹھوں بچوں کا بلکل بھی واپسی کا موڈ نہیں تھا وہ اور انجوائے کرنا چاہتے تھے لیکن میں نے کہا کہ اگر یہ تھنڈ نے کر لیا مجھے انجوائے تو پھر بہت ہی جو ہے وہ برا ہونے والا میرے ساتھ تو اس لئے میں نے کہا کہ نہیں آج کے لیے اتنا کافی ہے چلے گھر چلتے ہیں اور یہ میرا سٹی یہ میرا ٹاؤن ہے یہ میرے گھر ہے یہ گھر ہے ہمارا 5 منٹ کی 7-6 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے تو لیکن صرف وہی آپ کو بتانا کہ مقصد یہی تھا کہ آپ سب لوگوں کو سارے اس ٹاؤن کا نظارہ کروایا جائے جو کہ میں ایک جگہ پہ کھڑی ہو کے بس آپ کو کروا سکیں یہ دیکھیں بادل آ رہے ہیں جا رہے ہیں دھندسی بنی ہوئے جیسے مری میں ہم ایک دم سے روڑ پہ جا رہے ہونا تو ایک دم سے بادل آ جاتے ہیں روڑ نظر ہی نہیں آتی تھوڑے دیر بعد ایک دم سے کہیں چلے جاتے ہیں تو بلکل وہی سما تھا میں بلکل مری میں تھی اس وقت تو یہ مجھے اس وقت تھنڈ نہیں لگتی تھی اس وقت تھنڈ کا یہ اس چیز کا کوئی حساس نہیں تھا ذمہ داری نہیں تھی نا تو اس لئے تھنڈ بھی نہیں لگتی تھی ہم انجوائے کر رہے ہوتے تھے مری میں جا کے لیکن یہاں پہ آ کے آپ پتہ چلا کہ کافی سال گزر چکے ہیں تو اب تھنڈ بہت لگ رہی ہے اور ساتھ ہم انجوائے نہیں کر سکتے اگر خود ایسے بیمار ہوگے تو پھر بچوں کو فیملی کو کون دیکھے گا کیونکہ یہاں پہ ہم لوگ اپنے پیاروں سے بہت دور بیٹھے ہوئے اور خود ہی اپنی لک آفٹر کرنی ہوتی ہے کہیں پہ درد نکل آئے تو خود ہی بیٹھ کے اس کو دبا کے ٹھیک کٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی دبانے والا نہیں ہوتا تو یہ چیز ہے اس لئے یہاں پہ اپنا حیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اور آپ سب لوگ بھی بیدہ چینج ہو رہے ہیں جہاں جو پردیس میں ہے ان کو تو سپیشلی اپنا بہت حیال رکھنا چاہیے فیملی سے دور ہوتے ہیں تو میں یہی کہوں گی یہ دیکھیں اب ہم یہاں پہ نیچے کی سائٹ پہ جا رہے ہیں اور یہاں پہ یقین کریں یہ کاسل ہل جہاں پہ ہے یہاں پہ اوپر چڑھنا بہت مشکل تھا کچھ گاڑیاں آپ نے دیکھیں ہوں گی وہ نیچے کھڑی کر کے تو اوپر کی سائٹ پہ گئے ہیں اور ہمارے کیونکہ یہ سنو والے ٹائر تھے تو جن کے ہیں وہ اوپر جا سکتے ہیں اور آتی دفعہ مجھے اوپر سے یہ تو ہم اور زیادہ نیچے آ چکے ہیں یہاں پہ ٹھیک تھا لیکن جب ہم ہل سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں تو مجھے کافی ڈار لگ رہا تھا کہ یہ تو آئیس ساری بنی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ حیرہ و آفیت کے ساتھ ہمیں واپس لے جائیں اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ مناظر ہیں یہ میرے گھر کو جا رہے ہیں اور آپ لوگ بھی پلیز پلیز جو ہے نیا سال آ گیا ہے سب سے پہلے میری طرف سے آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو زندگی کو انجائے کیجئے اس طرح کے گھر بنے ہوتے ہیں یہاں پہ اور کافی زیادہ جو ہے مجھے ڈٹکے بھی لگ رہے تھے گاڑی کو اور ساتھ آ رہے مجھے بھی لگ رہے تھے کیمرے کو بھی لگ رہے تھے لیکن پھر بھی میں نے بہت کوشش کی بڑی مشکل سے میں یہ کار رہی تھی کیونکہ میرے ہاتھوں کی کنڈیشن بہت بری ہو رہی تھی لیکن پھر بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرنی تھی چیز تو اس لیے یہ دیکھیں خوبصورت مناظر جن کو ہم پہلے یہاں پہ آنے سے پہلے بس ہمارے جو کزنز یا حالہ جان لوگ تھے اللہ تعالی جنت میں جگہ دے انہیں وہ بنا کے بیجا کرتے تھے تو ہم صرف دیکھا کرتے تھے اور ہمارا تو لنڈن امریکہ ہر چیز جو تھا وہ مری ہی تھا تو وہاں پہ ہم لوگ سارے جو مزے لے لیا کرتے تھے اور یہ ہم نیچے کی طرف آ رہے ہیں ایسے گھر بنے ہوتے ہیں یہاں پہ اور یہ دیکھیں اتنا خوبصورت یہ مناظر ہوتے ہیں نا سمر میں جب یہ ہر طرف خریالی ہوتی ہے درخت جو ہے ماشاءاللہ پتوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں وہ سما یعنی خوبصورت سا بھندہ ہوتا ہے تھنڈی تھنڈی پیاری پیاری ہوا آ رہی ہوتی ہے اور یہ ہم جو اپنی گھر کی طرف جا رہے ہیں اور میں وہی کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالی تعالی آپ کی ہر جو نیک خائشات ہے اس کو پورا کرے آنے والے سال کا ہر دن آپ کے لئے ڈھیر و ڈھیر خوشیاں لے کے آئے اور ہم ہمیں ایسی خوشیاں دے پیشہ پرانے زہم جو ہوتے ہیں وہ ہم کبھی بھول نہیں سکتے ہیں لیکن ہم اگر انہی کو یاد کرتے رہے تو جو آنے والی خوشیاں ان کو ہم وہ لمحات جو جن کو ہمیں بہت اچھے طریقے سے گزارنا چاہیے وہ ہم ضائع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہے نا یہ جو درد یہ جو ہماری ایک خواہش ہوتی ہے یہ ہمیں جو ہے نا ہمارے یہ ہمیں ہمیں لگتا ہے کہ بس یہ ہی ہماری خواہش ہے ایک ہی خواہش ہے جبکہ دوسری چیزیں ہم بلکل بھول جاتے ہیں اگر آپ کی ایک خواہش پوری نہیں ہوئی تو باقی تو دیکھیں نا ساری خواہشیں اللہ تعالیٰ نے پوری کی ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے پھر جو ہے نا یہ اس چیز کو ہم اپنے اوپر خواہی کر لیتے ہیں تو اس کو بلکل خواہی نہیں کرنا چاہیے جو ہے آپ کے پاس اس کو انجائے کریں جو نہیں ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور ہائش اللہ تعالیٰ سے مانگیں دعا اللہ تعالیٰ سے کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے نصیب میں لکھ دے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی جو ہے وہ آپ کے دل میں جو ہے ہر وقت سکون کی کیفیت رہے گی اور آپ جو ہے ماشاءاللہ اس چیز کو اپنے وقت جو مجودہ وقت ہے اس کو آپ انجائے کر سکیں گی تو یہ تھا یہ ہم اب گھر کی یا گھر کی طرف آگئی ہیں انعیہ کی موسک ابھی گزر گئی ہے اور یہ جو ہے ابھی موسک نہیں آئی ابھی ہم اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں ابھی انعیہ کی مسجد بھی آئے گی اور پھر در سے ہمارا گھر بھی پاس ہے اور یہاں سے پھر میں آپ کو ویو دکھاؤں گی جہاں پر ہم لوگ گئے تھے کہ وہ میرے گھر سے کتنے فاصلے پہ ہے اور وہاں سے یہاں دیکھنا اور یہاں سے وہ دیکھنا آسان لیکن وہاں سے یہاں دیکھنا بھی آسان اور درمیان میں بس آ جاتا ہے فاصلہ تو دیکھنے کا تو یہی مقصد تھا کہ کسی انچی جگہ پہ جا کے اچھی جگہ پہ جا کے آپ کو ان مناظر کو میں دکھا سکوں تاکہ آپ برپور طریقے سے اس چیز کو انجوائے کر سکے ابھی بھی باہر سنو فالنگ ہے اور کافی تھنڈ ہے اور گھروں میں بیٹھ ہوئے تو بلکل فیل نہیں ہوتا ہر ٹائم جو ہے ہیٹنگ آن ہوتی یہ نایہ جی ماسک آگی ہے مدرسہ ہے نایہ کا اور یہاں پہ جو ہے میرا گھر ہے ماشاء اللہ اور ساتھ ہی گھر ہے اسی روڈ کے پر مین روڈ ہے یہ والی اور یہاں سے ہم رائٹ سائیڈ پہ دیکھیں تو جو ماؤنٹین یا وہاں سے کاسل ہل جہاں پہ ہم گے تھے وہ سارا سامنے نظر آتا ہے اور رات کو اس کے اوپر لائٹ ایک آن ہوتی ہے جو کہ اکثر آپ جو سردیوں میں رات ہماری جو ہے بہت جلدی ہو جاتی ہے تو مسجد میں چھوڑتے ہوئے ہم جو ہے دو ٹائم جو ہے اس کا نظارہ کرتے ہیں تو آج صرف مقصد تھا آپ کو دکھانا اور یہاں پہ ہی کھڑی کہیں کھڑے ہوگے ہماری گھاڑی یہ ہمارا پہلے جو میں رہتی تھی رائٹ سائیڈ پہ بلیک کار ہے یہاں پہ میرا گھر تھا سامنے اور یہ دیکھیں ساری شاپس بھی ہمارے پاس ہیں بڑے بڑے سٹورز ہمارے پاس ہیں اور یہ جو ہے میں اپنے گھر کے پاس آگئی ہوں تو کچھ سٹریپ چھوڑ گئی بس پھر گھر چینج کیا تھا یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ ہم لوگ گئے تھے اور یہ میں اب آپ کو گھر کے پاس آگئے یہ بتا رہی ہوں کہ یہ دور سے کیسے لگ رہے تھا اور یہ دیکھیں یہ وہ درخت ہیں جو پہلے بھی میں نے آپ سے یہاں پہ جو ہے ویلوگ شیئر کیا تھا ان کے اوپر کتنے پیارے پیارے پتے تھے پھول تھے ہر طرف کتنا اچھا یہ سما تھا اور اب یہ دیکھیں چلیں یہ جو بنجر قسم کے ان کی بھی اپنی خوبصورتی ہے اور اس امید پہ یہ کھڑے ہیں کہ کبھی ہم پہ بھی تازگی آئے گی اور اسی طرح آپ لوگوں نے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی امید نہیں چھوڑنی ہے اور انشاءاللہ اللہ بہتر کریں گے اگر پسند آتا ہے میرا بلوگ تو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ